میں نے ایک بات بہت واضح طور پر کہی تھی کہ جماعت اسلامی کو ایک ووڈ بھی اضافی نہیں چاہیے اور جماعت اسلامی کا اگر کوئی ایک ووڈ بھی ناجائز طریقے سے آئے گا اور ہمیں ناجائز طریقے سے اگر کوئی ہمیں لولی پاپ دیکھ کے جتانا چاہے گا تو ہم وہ قبول نہیں کریں گے آج میں پوری قوم کے سامنے اس بات کا اظہار کر رہا ہوں میں الیکشن لڑ رہا تھا اور الحمدللہ ہماری کیمپینز زوردار ہمیں ووڈ بہت ملے ہمیں دونوں اینے کی سیٹوں کے اوپر پچاس پچاس ہزار کے قریب ووڈ ملے الحمدللہ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو ویو تھی عمران خان کے حوالے سے اس نے اثر کیا ہمارا نیریٹیف سیل ہوا ہمیں بلدیاتی انتخاب سے زیادہ لوگوں نے ووڈ دیئے کراچی کے لیے آج بھی نجات دہیندہ جماعت اسلامی کو لوگ سمجھتے ہیں لیکن ایک نیشنل فضا میں پی ٹی آئی کو بھی زیادہ ووٹ ملے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم ان کے منڈیٹ کو قبول کرتے ہیں وہ اگر ہم سے جیتے ہیں اور جنمن جیتے ہیں ہمارا دل اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں ایمکیم بھی اگر جائز طریقے سے جیتے ہیں تو سارے اختلاف کے باوجود ہم اس کو قبول کریں گے لیکن وہ تو اب جیتنے کی پوزیشن میں نہیں جیتنے کیا کنٹیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس شہر میں لوگوں نے ان کا جو حشر کیا ہے کونسلر نہیں جیت سکتی ایمکیم پولنگ اسٹیشن پانچ ہزار چار سو میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن بھی وہ جیتے ہیں بودھ کا بھی یہی حال ہوگا اس پر لاکر ان کو پندرہ سیٹیں شہر سے دے دیں دو ایدر آباد سے دے دیں پچیس ایمپی اے دے دی ہے زبردستی مسلط پی پی اور ایمکیم کی بندر بانٹ کر کے سات سیٹیں پی پی کو دے دو پندرہ جو ہے وہ ایمکیم کو دے دو یہ شہر ہے کہ کیا ہے کسی کا دسترخان ہے کہ شہر کے عوام کی توہین کرو تو اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں ہم نے ایک سیٹ جیتی ہے جنون تھی ہم نے اس کو بالکل جنون ریزلٹ پیتالیس تھا اس کے مطابق سیٹالیس فارم لیا شروع میں ہی لے لیا الحمدللہ بچت ہو گئی اور محمد فاروق جو فران خان کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پی ایس نائنٹی ون میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے یہ پانچ لوگ جو یہاں موجود ہیں کامیاب ہو گئے اور بھی لوگ میں آپ کے سامنے لاؤں گا انشاءاللہ لیکن میری سیٹ پہ جو پی ایس ایک سو انتیس ہے اس پہ میرے ووٹ شو کیے گئے فارم سیٹالیس جو الیکشن کمیشن نے جاری کیا وہ شو کیے گئے ہیں چھبیس ہزار جبکہ ایکچولی مجھے تیس ہزار چار سو چونسٹھ ووٹ ملے ہیں لیکن مجھ سے زیادہ ووٹ آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ان کو ملے ہیں اور میں اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی وہاں پر اس کا حمایت ہی آفتہ آزاد کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں اس سیٹ کو اویل نہیں کروں گا میں نے ایک قوم سے وعدہ کیا تھا میری جماعت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ووٹ بھی اضافی نہیں چاہتے ہمیں کسی لولی پاپ کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک ووٹ بھی اپنا کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں وہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں لوگوں نے ہمارے آئی ڈی اے کو لیا ہے شہر کراچی جماعت اسلامی کے ساتھ ہے شہر کراچی میرے میری ٹیم کے ساتھ ہے اور میں اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں لیکن اگر ایک نیشنل ویو میں لوگوں نے کسی کو بھی ووٹ دیا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور میری یہ سیٹ یہ الیکشن کمیشن کے موپر ایک تماشا بھی ہے ہمیں نہیں چاہیے خیرات کی یہ سیٹ ہمیں ہمارا حق دو جو جیتے ہیں ان کو جتاؤ جو ہار ہیں ان کو ہراؤ سیٹ پہ تین تین ہزار چار چار ہزار ووٹ لیے ہوئے ہیں ان کو آ کر مسلط کر دو اور دیکھ لو کہ وہ کیا تماشا کر رہے ہیں کل دیکھ لو کتنی فائرنگ انہوں نے کی ہے آغاز کیا کیا ہے انہوں نے یہ چاہتے ہیں اس شہر کے ساتھ تباہ حال شہر کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں برباد کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اور مجھے میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جب مجھے اندازہ ہوا کہ کچھ انیس بیس ہے چند سو ووٹوں کا یا تھوڑا فرق ہے تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ مجھے ایک ایک فارم چاہیے ظاہر ہے اس پر ورکنگ کی گئی اور رات تین بجے تک لوگوں نے ڈیٹیل ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب چیک کیا تو پتا چلا کہ ووٹ تو الیکشن کمیشن نے ہمارے کم شوک کی ہیں لیکن میں کامیاب چونکہ نہیں ہوا تو میں یہ سیٹ واپس کرتا ہوں اور آزاد امیدوار جو بھی ماز نام ہے ان کا کیا نام ہے سیف باری وہ جیتا ہے جنون طریقے سے جس کے ووٹ بچارے کے اکتیس ہزار سے کم کر کے مدنی گیارہ ہزار کر دیئے گا اور ایم کیوم کے جو ووٹ تھے چھ ہزار دس ووٹ لیا ہے میری سیٹ پر ایم کیوم نے جس کو بیس ہزار شوک کیا اور مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں آپ اس پورے نظام کے اوپر پلٹ دیتا ہوں میں اپنی سیٹ کو اور پورے پاکستان کے لیے مثال ہے یہ کہ بعض امیر لوگ سامنے آئے میں ایم کیوم کے بھی ان لوگوں سے کہتا ہوں اگر اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی اور ان کے اندر کوئی ضمیر جاکتا ہے تو وہاں آئے سامنے قوم کے اور اعلانات کریں کہ ہم نہیں جیتے ہوئے کل بڑی ہم بھاشن سن رہے تھے ایک صاحب کے فتح مکہ کے حوالے دے رہے تھے دین کی بات کر رہے تھے عام معافی کا اعلان کر رہے تھے بادشاہ سلامت وہ بھائی خدا کے لیے جو ووٹ ان صاحب کو دیے گئے ہیں ان کے حاصل کردہ ووٹ سے پانچ چھ گناہ پانچ سو فیصد زیادہ ان کو دے کر جتایا گیا ہے وہ ہارے ویتے بدترین شکست ہوئی ہے مصطفیٰ کمال سمیت تمام لوگوں کو بکے بھی دیئیں گے بکے بھی ڈالیں قبضے بھی کیے پھر بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ اتنے بھی نہیں کر سکے کہ کسی کو بیان کر سکیں کہ ایک ووٹ سامنے لائیں گے قوم کے کہ یہ قوم کے ساتھ کیا فراٹ کیا گیا ہے میں اپنی سیٹ واپس کر رہا ہوں اور جو سیٹ ہماری ہے وہ ہمیں دی جائے جس پر ہم جیتے ہیں وہ ہم چیلنج کریں گے جس پر ہم ہارے ہیں اس کو کلیم نہیں کریں گے کہ ہم جیتے ہیں ورکنگ ہماری مکمل ہوتی ہے ہم سامنے لاتے جائیں گے اچھے خاصی ہو بھی گئی ہے اور جو لوگ بھی جیتے ہیں چاہے ہمارے بدترین مخالف کیوں نہ ہو ہم اس کے لیے کہیں گے کہ جو جیتا ہے اس کو جیتنے دو جو ہر آئے اس کو ہر نے دو یہ کیا فراٹ پورے قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے الیکشن کے نام پر 35 عرب روپے زائے کر کے قوم کے آپ کو اگر ہاتھ سے لکھے ہوئے ڈزل دینے تھے تو یہ تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے شرم نہیں آتی نون لیگ کو نواز شریف کو اور بلاول اور زرداری کو اور ایم کیوں والوں کو میں کیا کہوں جانتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں شرم نہیں آتی اس جالی مینڈیٹ کے ساتھ یہ اپنی سپیچز کر رہے ہیں پوری قوم پر مسلط ہو رہے ہیں ڈوم مرنا چاہیے ان لوگوں کو اور فکس کرنا چاہیے کہ یہ کیا لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے شکوا کرتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کی گوت میں جا کر بیٹھتا کون ہے ان کے گملوں میں پرورش کون پاتا ہے ان سے خیرات اور بھیک کون مانگتا ہے جس کے نتیجے میں آج ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں ہمیں نین چاہیے خیرات کی ایک سیٹ ہمیں ہمارا حق چاہیے ہم جو جیتے ہیں جیتنے دو جو ہار ہیں ہم قبول کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہیں کہ اس شہر میں ہم کراچی شہر جماعت اسلامی کے ساتھ اس کا دل دھڑکتا ہے دنیا کے نزدیک میرا یہ فیصلہ اور میری ٹیم کا یہ فیصلہ بہت خراب فیصلہ ہو سکتا ہے کہ حافظ صاحب ایک آواز تھی آپ میرا ایک آدمی بھی وہاں پر موجود ہوگا انشاءاللہ جماعت اسلامی کا وہ اپنا حق ادا کرے گا اور اگر انہوں نے ہمیں اڑا بھی دیا ہے تو انشاءاللہ وہ ہم کے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے تمہیں ہم اب اپنی قوم کا پاکستانیوں کا مقدمہ لڑیں گے جمہوری طریقے سے لڑیں گے پرامن مزائمت کریں گے ہم اپنا پر پرامن جمہوری مزائمت کا حق رکھتے ہیں اور آج ہم نے پیٹیشنز بھی فائل کر دی ہیں کل بھی فائل کریں گے مسلسل یہ عمل جاری رہے گا اور ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے سیاسی جنگ بھی لڑیں گے قوم کو سب پتا ہے اب سوشل میڈیا کے اس زمانے میں یہ جالی منڈیٹ آپ زبردستی مسلط کر کے لوگوں کے ذہن نہیں بدل سکتے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کراچی کے ان تمام نتائج کو کل ادم کیا جائے اور فارم پہ تالیس کے مطابق یہ پورا کا پورا الیکشن ہونا چاہیے میرا یہ مطالبہ چیف الیکشن کمیشنر سے بھی ہے اور میرا یہ مطالبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ہے جسٹس فائزہ صاحب کہاں جائیں لوگ جب الیکشن کمیشن ایک کھلونا بنا ہوا ہو جب الیکشن کمیشن لکھے ہوئے ریزلٹ بتا رہا ہو جب عوام کے رائے پر شبخون مارا جا رہا ہو موسیقی 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 موسیقی